اسلام علیکم چھے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن ڈریڈز وداوٹ اوون اگر آپ لوگ بھی وداوٹ اوون اتنی بہترین بیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سکپ کیے بغیر لازتک دیکھے گا چلیں آئیں جلدی سے ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈو کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایسٹ ایکٹیف کرنا ہے ایسٹ ایکٹیف کرنے کے لئے آپ نے لینا ہے ہے آدھا کا پھل کا نیم کرم پانی اس میں ہم ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ چینی ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک ساشے جس میں یارا گرام ایسٹ ہوتا ہے یہ اس میں ہم ایت کریں گے میرے پاس انسٹ ایسٹ ہے تو لوگ بہت بار پوچھتے ہیں کہ آپ انسٹ ایسٹ کو جو ہے وہ ایکٹیف کیوں کرنے ہیں جبکہ آپ اسے ڈائریکٹ آٹے میں ایت کر سکتی ہیں تو دیکھیں اس کی دو وجہیں نمبر ون کے بعض اوقات پیکٹ کے اوپر جو ہے ایک سپائری ڈیٹ میٹ جاتی ہے تو اس طرح سے ایکٹیف کر لینے سے میں پتہ لگ جاتے کہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے بھی یہ نہیں ہے اور نمبر ٹو کہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو انسٹ ایسٹ اور ڈرائی ایسٹ کے بارے میں فرق نہیں پتا ہوتا تو اس وجہ سے میں ایکٹیف کر کے دکھا دیتی ہوں اگر آپ انسٹ ایسٹ کو ایکٹیف کر لیں تو اس میں کوئی ہرٹس نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈرائی ایسٹ کو ڈریکٹ آتے میں آٹھ کر لیں تو پھر آپ کی دو جو ہے وہ رائز نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بیٹر ہے کہ آپ دونوں ہی ایسٹ کو پہلے ایکٹیف کر لیں ایسٹ اپ ایکٹیف ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے لائٹ کلر کے ایک فومی ٹائپ لیئر بن جائے گی صحیح ہے تو یعنی کہ ہمارا ایسٹ جو ہے ایکٹیف ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہے دو جو ہے ہماری رائز ہوگی تو اب ہم دو گون لیتے ہیں دو گوننے کے لئے میں نے لیا ہے ساڑھے سات سو گرام یعنی کہ تین پاو میردہ اس میں ہم نے آٹھ کرنا ہے آدھا کپ دودھ اور ایک ادت انڈا اب آدھا کپ دودھ اور ایک ادت انڈے کو پہلے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے کیونکہ انڈا جو ہے نا وہ تھوڑا مکسنگ میں پرابلم کرتا ہے تو اس طرح سے ان دونوں چیزوں کا پہلے اچھے سے مکس کر لیں اور پھر جو ہے آپ اسے مہدے مہاد کر دیں ساتھ ہی جو ہم لوگوں نے ایسٹ ایکٹیف کیا تھا یہ بھی اس میں مہاد کر دیں گے اور اچھی طرح سے گوننے سٹارٹ کریں گے پھر جب آپ کو مزید پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ نے ہلکا نیم کرم پانی یوز کرتے ہوئے اس کی ایک اچھی سی ڈو گون لینی ہے ابھی تک اس میں میں نے بٹر آئیل یا پھر گھی نہیں ایت کیا تھا جب ڈو آپ اس طرح سے اچھے سے گون لیں تو اس کے بعد آپ نے پانی کو سائٹ پکڑ لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے تین کھانے کے چمچ گھی آئیل یا پھر بٹر یعنی کے مکھن اور پھر جو ہے اسے آپ نے مسید پانس سے دس منٹ اچھی طرح سے مسل مسل کے گوننے کے ڈو جو ہے وہ آپ کی بلکل سموت ہو جائے اینڈ ٹائم پہ جب آپ اس پر آئیل گھی یا بٹر آئٹ کر کے اور پھر اسے اچھے سے گون دیں گی نا تو یہ آپ کے لئے بہت ہیزی ہو جائے گا بس جب ڈو اس طرح سے بلکل سموت ہو جائے اچھی طرح سے گون جائے تو اس کے بعد جو ہے اسے آپ نے ایک بڑے باول میں جو ہے وہ ٹرانسوئر کرنا ہے کوا کرنا ہے اور اس باول کو جو ہے وہ آپ کسی ووم ایریر میں رکھ دیں ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے تاکہ دو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو جائے جب تک اس کی ہم فلنگ تیار کر لیتا ہیں فلنگ جو ہے وہ میں بیکٹی سٹائلنی بنا رہی تھوڑا ساتھ کے بنائیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اوئل جب اوئل تھرسا گرم ہو جائے تو اس میں انبھالیں گے ایک چاہے چمچ لیسن کا پیسٹ سارے یہ ایڈ ہو گیا مجھے چمچ کی مطل سے ڈال لے جائے تھا اسے ہم تھرسا فرائے کر لیں گے اور تھرسا میں نکال دوں گے اس کے بعد جو ہے میں نے لیا ہے تین سو گرام بونلس چکن تین سو گرام جو ہے ایک پاؤ سے تھوڑ سے زیادہ ہوتا ہے میں نے سٹپس میں کٹ کیا ہوا ہے آپ کیما لے لیں کیوبس میں کٹ کر لیں جیسے آپ کا اچھا لگے اسے جو ہے نا ہم لوگوں نے کلر چینج ہو جانے تک فرائے کر لینے جب چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو چکن خود ہی تھوڑا پانی چھوڑے گی ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں اٹ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ دہی ایک چائے کا چمچ پسو ہوئی کالی مٹھ ایک کھانے کا چمچ کٹے ہوئی لال مٹھ ہزبے سائی کا نمک اور ایک کھانے کا چمچ لیمو کو رس کٹے ہوئی لال مٹھ اور کالی مٹھ اس میں زیادہ ہے اور مٹھ یعنی کہ سپائیسی بھی ہوگا وہ اسی وجہ سے کیونکہ جب یہ فیلنگ ہم برٹ کے ساتھ کھائیں گے نا تو پھر ہمیں یہ سپائیسی نہیں لگے گی تو اس وجہ سے اس ٹائم اس میں سپائیسی زیادہ ہونے چاہیے آدھا کپ آپ اس میں پانی ڈالیں کور کریں اور لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دم دیں پانچ منٹ کے بعد جو ہے چکن گل جائے گی اور اس میں سے تھوڑا بہت پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے گا جو تھوڑا بہت اس میں رہ جائے پہلے وہ آپ نے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے لیکن اس میں جو ہے اس کا پانی سارا ہی تقریباً ڈرائی ہو گیا ہے تو بس جو فلیم ہے وہ میں بند کر دوں گی اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ ویجیٹیبلز جس میں میں نے لیے ہیں پیاز شملہ مرچ اور ٹیمارٹا ٹیمارٹا کے سیٹ جو ہے وہ میں نے ریموف کر کے اور پھر اسے یولین کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ سب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم بند کر دی تھی ٹھیک ہے تو اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ہم لوگوں نے سموک بھی دیں گے تو سینٹر میں ہم تھوڑا سی جگہ بنا لیں گے اس کے بعد اس کے سائٹس پر میں چیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اسے چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو چیز ایڈ کریں بہت مزگ لگتی ہے اگر آپ چیزیں نہیں بنانا چاہ رہے تو چیز ہے وہ آپ کمپلیٹلی سکپٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے ففٹی ٹو ہنڈرڈ گرام جو ہے آپ نے اس میں چیز ایڈ کر دینی ہے اب اس کے پر ہم فوئل پیو پر رکھیں گے اور ایک کوئلہ جہاں وہ میں نے ساتھی گرم ہنے کے لیے رکھ دیا تھا کوئلہ اس کے پر ہم رکھیں گے تھوڑا سے اس کے پر ہم آئل دالیں گے کور کریں گے اور دو منٹ کے لیے اسے ہم کوئلے کا دھوہ دے دیں گے پھر بس دو منٹ کے بعد جو ہے آپ نے کوئلہ ہٹا لینا ہے اور اس سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ جو ہے ہماری فلنگ تیار ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اب آگے کی بھی سٹپ اتنے ہی ایزی ہیں لیکن گھوڑ سے سمجھنے والے ہیں دو کو گوندے ہوئے ایک سے ڈیڈ گھنٹہ ہو گیا ہے دو ہماری رائز ہو گئی ہے والیوم میں دبل ہو گئی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے اچھے سے پینس ڈاؤن کرنے کہ اس میں سے ساری ایکسٹر ایر جو ہے ریلیز ہو جائے پینس ڈاؤن کا مطلب یعنی کہ رفلی آپ نے اسے گون لینے کہ اس میں سے ایکسٹر ایر جو ہے ریلیز ہو جائے اس کے بعد جو ہے اسے ہم لوگوں نے بیل لینا ہے بیلنے کے لیے جتنا ایزیلی آپ کو ہینڈل کر سکیں اتنی آپ نے دو لے لینی ہے جیسے میں نے آدھی دو لے لی ہے اور اسے جو ہے وہ میں بڑا سا بیل لوں گی بڑا سا لیکن پتلا ٹھیک ہے جتنا موٹا آپ روٹی کو رکھتے ہیں تو اتنی موٹی جو ہے وہ آپ نے اس دو کو بیل لینا ہے کیونکہ یہ دو جو ہے دوبارہ سے رائز ہوگی دوبارہ سے پھولے گی اگر آپ پہلے ہی اسی بہت موٹا بیلیں گے تو پھر یہ ایکسٹر جو ہے وہ بڑے بڑے سے بنز بنیں گے تو اتنا موٹا جو ہے آپ نے اسے بیل لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے ریکٹینگلز کٹ کرنے ہے چاہے تو آپ ایک ایک کو بھی بیل کے بنا سکتے ہیں لیکن میں یعنی آپ کو ایک ساتھ پانچ سے چھے جو ہے آپ بنا سکیں تو اس کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس طرح آپ نے ریکٹینگلز کٹ کر لینے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک سائٹ سے اس کی سٹرپز کٹ کر لینے ہیں پھر جو ہے اس کے اوپر آپ نے ایک جنرس اماؤنٹ آف فلنگ رکھنی ہے جو ہم لوگوں نے تیار کی تھی چیزی اور ویجیٹیبل اور چکن والی پھر آپ نے اسے رول کسان سے کرنے کے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کی سائٹس کو کوا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے اس طرح سے رول کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس شیپ آ جائے گی ٹرے میں آپ نے اسے تھوڑا ڈسٹنس پر رکھنا ہے کیونکہ یہ ڈو ہیٹ ملنے پر دوبارہ سے رائز ہوں گے پھر بیکنگ میں یہ اور رائز ہوں گے تو یہ بڑے بڑے سے ہو جائیں گے صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے ایک دفعہ آپ کلوز سے دیکھنا جائیں تو وہ بھی دیکھ لیں ٹیکٹینگل چیٹ ہے ایک سائٹ پر جو ہے وہ آپ نے سٹپس کٹ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ نے فلنگ رکھنی ہے فلنگ رکھنے کے بعد سب سے پہلے سائٹس کو آپ نے اس طرح سے کوا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے اس طرح سے رول کر دینا ہے اچھا جی اب رول کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے انڈا برش کرنا ہے بہت لوگ بولتے ہیں ہم انڈا نہیں کھاتے انڈا نہیں بھی کھاتے آپ بے شک برش کرنا ہے ورنہ بنز کے اوپر کلر نہیں آئے گا صحیح ہے انڈا برش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر میں تھوڑی سی قدو کش کی ہوئی چیز جو ہے وہ سپریٹ کر رہی ہے اچھا چیز جو ہے وہ میں نے پیزا چیز لیتی آپ چاہیں تو مزریلہ اور چیڈر مکس بھی لے سکتے ہیں چیز اس کے بطر سے ڈال دی ہے تھوڑی سے میں کالے تل ڈال رہی ہوں ضروری نہیں ہے لیکن ایک کلر جو ہے وہ بہت اچھے سے پرومیننٹ ہوگا پھر جو ہے تھوڑے ہمارے بنز تیار ہے اسے بھی ہم سامچے میں رکھیں گے اب چلتے ہیں بیکنگ کی طرف بداؤ ٹوون بیکنگ میں اچھے کلر کے لیے ہمیشہ میں بولتا ہوں سلوہ کا پتیلہ سلوہ کا ڈھکن یہ وہ چھے بنز ہیں جو ہم لوگ نے پہلے بنایا تھے نا تو باہر پڑے 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 پندرہ سے بیس منٹ میں تھوڑ سے رائز ہو گئے ہیں بیکنگ کے بعد یہ مزید رائز ہو جائیں گے اب دیکھیں بڑی ٹریٹ تھی تو مجھے بڑا پتیلہ لینا پڑا جب بڑا پتیلہ ہے تو اس پتیلے کی ہائٹ بھی زیادہ ہے جس سے بنز کا اور اس پتیل نہیں آئے گا مجھے ایڈوانس میں پتہ لیکن پھر بھی آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہوں تو ان بنز پر جو ہے وہ کلر نہیں آئے گا بیک ہونے کے بعد بھی تو اب میں دوبارہ سے ان پر ایک برش کر کے انہیں چھوٹے پتیلے میں جو ہے وہ میں بیک کر لوں گی جس سے کا جو ڈھکن کے ڈسٹنس ہے وہ کام ہو صحیح یہ یہاں پر دوسری طرف میں نے چھوٹا پتیلہ لیا ہے جس میں چھوٹا سانچا میں نے رکھا ہے چار بنز اس میں آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں ان بنز کا پت پتیلے کے ڈھکن سے ڈسٹنس جو ہے وہ صرف تین سے چار انچ ہے تو ان کے اوپر بہت خوبصورت کا لے آئے گا فلیم آپ دیکھ لیں دو منٹ جو ہے آپ نے اس طرح کی میڈیم ہائی فلیم رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے فلیم بلکل آہستہ کر دینی ہے یعنی کہ جو فلیمز ہے جو آنچ ہے جو یہ آگ ہے اس کی جو فلیمز ہے وہ پتیلے کے باٹم کو اس کے بیس کو بہت مشکل ٹچ کریں ایسی والی فلیم پر جو ہے آپ نے اسے پینتیس سے چالیس منٹ کے ل نہ ہے ویسے باتوں باتوں میں کوئی زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا تو ان پر جو ہے مزید اچھا اور خوبصورت کلر آگیا اب آپ لگ بولیں گے کہ اوون میں بیک کیا تو آپ یقین کریں میں نے انہیں بالکل بھی اوون میں بیک نہیں کیا بلکہ آپ جو بنز میری پرانی بنز والی ویڈیو پر اتنے کومنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم تو میرے پاس اوون تھا ہی نہیں ابھی میں نے اوون لیا ہے لیکن یوز نہیں کیا انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے نیو کچن میں شفٹ ہوں گے تو وہاں پر یوز نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور انچوائے کریں الحمدللہ جی ہماری بہت زبردہ سکنڈ بریٹس تیار ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے خیال سے جتنے بھی ڈو انڈوں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں پھر بھی اگر آپ کے مائن وکل کوشن رہ گیا ہے تو آپ کومنٹ سیشن میں پوچھ لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر کرنا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی وزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک لیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ